موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھاک ہوں آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے چوکلٹ کیک چوکلٹ کیک جو کہ چوکو چپ میں اس میں ڈالوں گی تو یہ چوکو چپ چوکلٹ کیک ہے بہت ہی کم انگریڈینٹ سے بننے والا کیک ہے بہت ہی سمپل ہے پلس اس میں میں کریم کے بغیر آئسنگ آپ کو بتاؤں گی تو چلے ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ انگریڈینٹس کون سے اس کے لیے چاہیے ہمیں اس ریسپی کے لیے میں نے تین انڈے لیے ہیں انڈے زردی سمیت لینے ہیں اور تین انگریڈینٹس ایسے ہیں جو ہم وزن لینے ہیں کاسٹر شوگر ہے 175 گرامز کاسٹر شوگر ہے unsalted بٹر ہے 175 گرامز اور پلین فلار ہے 175 گرامز یہ تینوں ہم وزن لینے ہیں 1 ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ہے بیکنگ پاوڈر لینا ہے بیکنگ سوڈا نہیں لینا دونوں میں بہت ڈیفرنس ہے اس کے علاوہ 2 ٹیبل سپون کوکو پاوڈر لیا ہے اور چوکلیٹ چپس لینے ہیں کیونکہ یہ چوکو چپ کےک ہے تو چوکلیٹ چپس اس میں لینے ہیں 100 گرامز تو چلے ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ایک باول میں سب سے پہلے تو میں اپنے سارے انگریڈینٹس سب سے پہلے ڈائے انگریڈینٹس ایڈ کروں گی انس کو مکس کر کے پھر اپنے ویٹ انگریڈینٹس ایڈ کر دوں گی اور پھر اس کو ہم ویسکر کی مدد سے یا پھر الیکٹرک بیٹر کی مدد سے اس کو بیٹ کریں گے اگر الیکٹرک بیٹر ہیں تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ بہت جلدی ایک سموت پیسٹ اس کا بن جائے گا ایک سموت بیٹر بن جائے گا ویسکر سے محنت زیادہ لگے گی اور پھر بھی وہ بات نہیں آئے گی ٹائم زیادہ لگے گا آپ کو بیٹ کرنے میں تو پس یہ ویٹ انگریڈینٹس بھی میں نے ایڈ کر دیا ہیں اور بس اس کو مکس کر کے اور پیٹر سے بیٹ کریں گے موسیقی سموت سا بیٹر ریڈی ہے بلکل اس میں میں ہنڈرڈ گرامز چوکو چپ اٹ کروں گی اگر وائٹ آپ کو اویلیبل ہوں چوکو چپ تو اور بھی اچھا ہے مجھے وائٹ نہیں ملے تھے تو اس لیے میں بلیک اٹ کر رہی ہوں اگر وائٹ ملے تو بہت اچھا رہے گا جب آپ کیک کٹ کریں گے تو اس میں وائٹ کر رہے گا جو چوکو چپ ہیں وہ ساف دکھیں گے تو بہت بہت اچھے لگیں گے تو یہ میں نے ایک مکس کر رہا اس کو اور اب میں اس کو بیکنگ کے لیے ریڈی کروں گی اپنی اور ایکسیسریز انشاءاللہ یہ میرا بیٹر بلکل ریڈی ہے ہاں جی تو یہ میں نے ایٹ انچ کا بیکنگ پین لیا ہے کیک پین اور میں نے اس طرح سے راؤنڈ شیپ میں بٹر پیپر کٹ کر دیا سب سے پہلے میں اس پین کو گریس کروں گی پین میں اپنا بٹر پیپر اس میں لگاؤں گی پین کو آپ یا تو آئل کے ساتھ گریس کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ملٹڈ بٹر ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی گریس کر سکتے ہیں میرے پاس ملٹڈ بٹر نہیں تھا سالٹ فارم میں تھا اس وجہ سے میں نے آئل کے ساتھ اس کو گریس کر لیا اس کو برش کر لیا اچھے سے اس کو برش کر لیں گے اس کی باؤنڈریز کو اور اس کے جو اس کا پیندہ ہے جو اس کا باٹم ہے اس کو پھر اس کے بعد میں بٹر پیپر اس میں لگاؤں گی یہاں یوکے میں اس کو پارچمن پیپر بھی کہتے ہیں بیکنگ پیپر کہتے ہیں بٹر پیپر نہیں کہتے بڑا مزے کا واقعہ میں گئی تھی بٹر پیپر لینے کے لئے اور میں نے جب بٹر پیپر کہا تو سب لوگ مجھے دیکھ رہے تھے کہ بٹر پیپر کیا مجھے ملنی رہا تھا وہ تو میں نے ان سے ہیلپ لی کہ میں بٹر پیپر دھون رہی ہوں تو وہ لوگ میری شکل دیکھ رہے تھے کہ بٹر پیپر کیا ہے تو پھر اس کے بعد کھڑے ہو کہ میرا مزا کھڑا رہی تھی پاکستان میں تو اس کو بٹر پیپر ہی کہتے ہیں یہاں پہ کافی حد تک وہ کیبولری ڈیفرن ہے پاکستان سے تو بس یہ میں نے گریس کر لیا اس کو اچھے سے اور اب میں پورا کا پورا بیٹر میں پور کر دوں گی میں نے آون پری بیٹر اس میں ڈال دیا اور میں بیکنگ کرنے کے لئے اس کو بیک کرنے کے لئے رکھ دوں گی 45 منٹس پہ 45 منٹس تک 170 دیگری سنٹی گری پہ اس کو بیک کریں گے ہم اور ہر کسی کا جو آون ہوتا ہے وہ ڈیفرن ہوتا ہے آپ کو آپ کے بارے پتا ہوگا کہ آپ کا کیسا ہے تو میں اپنے آون کے حساب سے بتا رہی ہوں کہ میں نے 15 منٹس پری ہیٹ کیا تھا اور 170 دیگری سنٹی گری پہ آپ اس کو 45 منٹس تک بیک کریں گے اس کے علاوہ آپ جب آپ کو ایک بہت مزی کی خوشبو آرہ ہوگی آون سے تو آپ ایک دفع چیک ضرور کریے گا کیونکہ سمٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم زیادہ اس کو پری ہیٹ کرتے ہیں آون کو تو یہ بہت جلدی بیک کر لیتا ہے کیک تو اس چیز کا ضرور دھیان رکھنا ہے آپ کو اس کو لیول کر دیں گے بابلز نہیں ہے اس میں اس کو لیول کر نا اور آپ پیک ہونے کے بعد کا یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں دیکھیں اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ٹوٹ پک میں نے انسٹ کی ہے اور ٹوٹ پک میری بلکل صاف ہے یہ کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کا کی بلکل ریڈی ہے دن ہو چکا ہے اب اس کو تھنڈا ہونے کے لئے میں نے رکھ دیا ہے میں اپنی آئس تیار کروں گی انشاء اللہ ہاں جی تو آئس کے لئے میں نے یہاں پہ میرے پاس 150 گرام کا یہ بلوک ہے کوکنگ چوکلیٹ کا دار کوکنگ چوکلیٹ ہے میں پاس اب اس کو میں سلائس کروں گی انشاء اللہ موسیقی بس ہماری چوکلیٹ ریڈی ہے اب اس کو میں ایک لارج گلاس مال میں شفٹ کر رہی ہوں کیونکہ اب ہمیں اس میں واتر بات دینی ہے اس واتر بات دینے کا مطب یہ ہے کہ اس کو میلٹ کر نا ہے اس میں میں ڈالوں گی 100 گرام بٹر ایٹ کر رہی ہوں یہ ہی ہے اس کو تھوڑا سا میں نے میلٹ کر دیا تھا تا کہ مجھ اندازہ ہو 100 گرام کتنا ہے 100 گرام کتنا ہوتا ہے تو یہ میں نے 100 گرام ایٹ کر دیا ایک انگریڈینٹ اس میں میں ایٹ کرنے جا رہی ہوں یہ ہے گولڈن سرف اگر یہ آپ کے پاس آویلیبل کیونکہ اس کا کوئی خاص رول ہے نہیں آپ اس کے بغیر بھی آئیسنگ بنا سکتے ہیں اسے ایٹ کرنا اتنا کمپل سری نہیں ہے بس یہ میں ایٹ کر دوں گی میرے پاس تھا تو اس لیے میں ایٹ کر رہی ہوں آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے بس اس کو میں وارٹ بات دوں گی ایک فرائنگ پین میں میں نے پانی گرم کر لیا تھا اور اس میں میں اپنا بال پلیس کروں گی میں اپنا بال پلیس کر دیا اب یہ آئیستہ آئیستہ خود ہی میلٹ ہوتا رہے گا بس یہ ایسے میلٹ ہوتا رہے گا اور اس کو تب تک ہم وارٹ بات دیں جب تک یہ بلکل میلٹ نہ ہو جائے نیچے میں نے فلیم آن کی ہوئی ہے لیکن اس کو بہت زیادہ ہائی نہیں رکھ پانی بہت زیادہ بوائلنگ وارٹ نہ ہو دھیان رکھ نا اس چیز کا بس اس کو ہم نے میلٹ ہونے تک وارٹ بات کے اپنا کے میرا اتنا cool ڈاؤن ہو گیا کہ میں اس کو آپ کو اس کا جو بیکنگ پیپر ہے وہ ہٹا کے دکھاتی ہوں بہت اچھی پرفیکٹ شیپ آئی ہے اس کی اور اس ہی وجہ سے کیونکہ اوورلوڈ نہیں کیا تھا ہم نے اپنا بیٹر اگر بہت زیادہ بیٹر بیکنگ ٹرے کے اپنی بیکنگ جو اس کا نیوٹینسل ہے اس کے یہ دیکھیں ہمارا سوفٹ اینڈ مویسٹ کیک ریڈی ہے فلوفی اور تھنڈا بھی ہو چکا ہے اس کو میں نے وائر ریک پر رکھ دیا کیونکہ اس پہ ہی آئیس میں کروں گی اپنی وائر ریک پر اب اب ہم آئیس کریں گے کیونکہ میری آئیس تھنڈی ہو چکی ہے اس کی کنسیس ٹینسل چیک کریں تھنڈی ہونے کے بعد یہ تھوڑی سی گاڑی ہوگی اور اس طریقے سے ڈالنا ہے اور یہ نیچے کی طرف گرے گی آئیس ہماری تو ڈرپنگ افیکٹ آئے بس یہ پورا اس کو کور کر کے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے فریج میں یہ تھنڈی ہونے کے بعد اور بھی سیادھا تھوڑی آئی میں تھوڑی سی سٹیف ہو جائے گی چوکلیت ہماری میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں فریج میں رکھ اس کو ہارڈ ہونے کا ویٹ کر ہوں کیونکہ مجھے ویڈیو بنانی تھی اس لیے میں ایسی ہی آپ کو ڈیکوریٹ کر کے بتا رہی ہوں میں نے سیمپل سٹرابریز کے ساتھ گارنش کیا ہے چاہے تو کسی بھی چیز کے ساتھ گارنش کر سکتے ہیں چاہے تو ہنڈرد تھاؤزن جو ہوتے ہیں یونکورن جو سپرنکل ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس کو گارنش کریں چاہے تو آپ جو چوکلیٹ ہوتی ہے اس کو میلٹ کر کے اور اس کی فروسٹنگ ریڈی کر کے اور اس کے ساتھ آپ پائپنگ پائک میں ڈال کے اس میں ڈیزائننگ کر یں چاہے تو آپ کسی بھی تہہاں سے اس کو گارنش کر سکتے ہیں کوئی ہارڈ این پاس رول نہیں ہے اس کی گارنش کا بس میں ایک ایک کر کس میں سٹرابریز لگا دوں گی اپنی جی تو یہ چوکلیٹ کیک ہمارا بلکل ریڈی ہے اس کو میں فریج میں رک دوں گی چل ہونے کے لیے فائنل لک ہے ہمارا چوکلیٹ چوکلیٹ کیک بلکل ریڈی ہے اس کو بنائیے گا اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے کو کوئی نئی چیز سکھائی ہے تو مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں ضرور یاد رکھ یہ بنانے کے بعد مجھے فیڈبیک ضرور دی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں بٹ لائک نہیں کرتے تو پلیز بی جینرس اور لائک کریں کمنٹ کریں یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے فرینڈ اور فیملی سے اس کو شیئر ضرور کریں تاکہ میری ویڈیو وائرل ہو اور مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اب میں اجازت لوں گی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کی ضرورت مال کی حفاظت فرمائے آپ کے والدین پر رحم فرمائے آپ کی اولاد کو فرما بردار بنائے اور ایک چیز میں ضرور کہوں گی جب تک آپ کے والدین زندہ ہیں آپ ان کی دعائیں لے لیں آج کل کا دور بہت زیادہ خراب ہے ماں باپ کے مرنے کا بھی لوگ انتظار نہیں کرتے اور ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں میں نے بہت ساری فیملیز اور بہت سارے بچے ایسے دیکھے ہیں تو پلیس ایسا نہ کریں ان کی دعائیں لیں اور ان کی قدر کریں اب نیکس ویڈیو تک